السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو بچوں پہلے تو ہمیں ماں اور من کو سمجھنا ہے تو پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عربی زبان میں تمام قائنات تمام دنیا کو دو گروپ میں تقسیم کیا جاتا ہے ایک تو آقل اور نمبر دو غیر آقل آقل کسی اس کو کہیں گے یعنی آقل آقل وہ چیزیں جو اقل رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جس میں انسان جین اور فرشتے شامل ہیں آقل یعنی اقل رکھنے والی چیزیں جس میں انسان جین اور فرشتے شامل ہیں یعنی جب کسی آقل کے متعلق سوال کیا جائے کوشن پوچھا جائے تو ہمیں کس چیز کا استعمال کرنا ہے من کا کس چیز کا من کا اور نمبر دو جو ہے یعنی غیر آقل غیر آقل یعنی بغیر اقل رکھنے والی چیزیں غیر آقل یعنی بغیر اقل رکھنے والی چیزیں جس میں کتاب قلم کرسی وغیرہ شامل ہیں یعنی جب کسی غیر آقل کے متعلق سوال کیا جاتا ہے تو ماں کا استعمال ہوتا ہے کس چیز کا استعمال ہوتا ہے ماں کا جیسے سوال کیا جائے کہ ماں حاضر دیکھیں آپ پہ مثال کے طور پر دے دیا گیا ہے ماں حاضر یہ کیا ہے تو حاضر کتابون یہ ایک کتاب یعنی ماں حاضر یہ کیا ہے حاضر کتابون یہ ایک کتاب یہ ایک غیر آقل کے اندر استعمال ہوتا ہے اور آقل وہ چیزیں جس میں وہ چیزیں شمار ہوتے ہیں جو اقل رکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں جیسے من حاضر یہ کون ہے حاضر سالمون یہ سالم ہے ہے سمجھ میں تو اب ہمارا سبق شروع کرتے ہیں تو ہمیں زیادہ کچھ نہیں کرنا ہے بس عربی سے اردو کرنا ہے کیا ہے عربی سے اردو کرنا ہے تو اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھو تو ہمارے سبق میں آپ پہ ماں حاضر کیا ہے ماں حاضر تو یہی جو سوالیا جمعہ ہے وہ غیر آقل یعنی بغیر آقل رکھنے والی چیزوں کے اندر استعمال ہوتا ہے ماں کا استعمال کب ہوتا ہے بغیر آقل رکھنے والی چیزوں استعمال ہوتا ہے تو دیکھو ماں حاضر ماں حاضر حاضر کتابن ماں حاضر حاضر کتابن یہاں پہ دیکھو ماں حاضر یہ کیا ہے ماں حاضر کا معنی کیا ہوگا یہ کیا ہے حاضر کتابن یہ ایک کتاب ہے ایس سمجھ میں نمبر دو دیکھو اچھو کتاب کے اندر اس طرف ماں حاضر حاضر قلبن یہاں پہ آپ دیکھو ما ہادا یہ کیا ہے ہادا قلمن یہ ایک قلم ہے یہ ایک پین ہے یہاں پہ دیکھو نمبر تین ما ہادا ہادا قرسی ما ہادا کا معنی ہوگا یہ کیا ہے ہادا قرسی یہ ایک قرسی ہے نمبر چار دیکھو ما ہادا ہادا موزن یہاں پہ دیکھو نمبر چار ما ہادا یہ کیا ہے ہادا موزن یہ ایک کلہ ہے یہاں پہ دیکھو ما ہادا یہ کیا ہے ہادا سیوارن یہ ایک کنگن ہے یہاں پہ دیکھو ما ہادا یہ کیا ہے ہادا سیوارن یہ ایک کنگن ہے پھر آگے دیکھو یہاں پہ دیکھو بچے یہاں پہ جانور کی تصویر ہے ہاتھی کی تصویر ہے لیکن یہ بھی غیر آقل چیزوں کے اندر استعمال ہوگا اس کا شمار بھی کس چیز کے اندر ہوگا غیر آقل یعنی بغیر عقل رکھنے والی چیزوں کے اندر ہاتھی کا بھی استعمال ہوگا تو دیکھو ماں ہادہ ہادہ فیلن ماں ہادہ یہ کیا ہے ہادہ فیلن یہ ایک ہاتھی ہے تو بچوں ایک نمبر سے لکھا چھے نمبر تک تو ہم نے ماں کے استعمال سے سبق کو سمجھا ہے جو غیر آقل رکھنے والی چیزوں کے اندر شمار ہوتا ہے تو بچوں پچھلے سبق میں ہم نے ماں کے استعمال سے عربی اور اردو میں سبق کو سمجھا تھا اب ہم من کے استعمال سے عربی اور اردو میں سبق کو سمجھیں گے تو اب ہم شروع کرتے ہیں دیکھو سب سے پہلے تو من ہادہ ہادہ سالمن من ہادہ یہ کون ہے ہادہ سالمن یہ سالم ہے یہاں پہ دیکھو من ہادہ یہ کون ہے ہادہ سالمن یہ سالم ہے اب آگے من حادہ یہ کون ہے من حادہ یہ کون ہے حادہ جابرن یہ جابر ہے نوٹ بک کے پیج میں دیکھو من حادہ یہ کون ہے حادہ جابرن یہ جابر ہے نمبر تین من حادہ یہ کون ہے حادہ مدرسن یہ ایک استاد ہے یہ ایک استاد ہے تو من حادہ یہ کون ہے یہاں پہ دیکھو تو بچو ماں اور مند کے استعمال سے جو سبق تھا وہ یہاں پہ مکمل ہوتا ہے جسے بلکل اچھی طریقے سے ہمیں سمجھنا ہے اور یاد بھی کرنا ہے اب ہم آگے کا سبق پڑھتے ہیں تو بچو آگے کا جو سبق ہے اس میں کیا کرنا ہمیں نیچے لکھیں جھملوں کو عربی سے اردو میں لکھیں یعنی یہ جو جھملے ہیں اسے ہمیں عربی سے اردو میں لکھنے ہیں نمبر ایک پہ ہے ہادہ کیا ہے ہادہ زورفن ہادہ زورفن ہادہ کا معنی ہے زورفن یعنی لفافہ تو ہادہ زورفن یہ ایک لفافہ ہے یہاں پہ دیکھو ہادہ زورفن یہ ایک لفافہ ہے نمبر دو ہادہ جملن ہادہ یعنی یہ جملن یعنی اونٹ جملن یعنی اونٹ تو ہادہ جملن یہ ایک اونٹ ہے یہاں پہ دیکھو ہادہ جملن یہ ایک اونٹ ہے نمبر تین دیکھو ہادہ فیلن ہادہ یعنی یہ فیلن یعنی ہاتھی تو جملے کا ترجمہ ہوگا یہ ایک ہاتھی ہے یہاں پہ دیکھو ہادہ فیلن یہ ایک ہاتھی ہے نمبر چار دیکھو ہادہ جبلن ہادہ کا مانا یہ جبلن یعنی پہاڑ تو اردو کا ترجمہ ہوگا یہ ایک پہاڑ ہے یہاں پہ دیکھو ہادہ جبلن یہ ایک پہاڑ ہے تو بچوں ہمارا یہ سبق یہاں پہ مکمر ہوتا ہے یعنی سٹینڈر سکس میں ریسن آنبر فرس کا پارٹ فورت یہاں پہ مکمل ہو رہا ہے تو بچو ہمیں بلکل اچھی طریقے سے سمجھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے میں نے دونوں طریقے سے سمجھا دیا ہے کتاب کا بھی سمجھا دیا ہے اور نورڈ بک کا بھی سمجھا دیا ہے تمہیں اسی طرح نورڈ بک کے اندر میں نے جس طرح سمجھا ہے تو تمہیں بھی اپنی نورڈ بک میں عربی کی بکس میں بلکل اچھی طریقے سے اچھی رائٹنگ میں صاف صاف لکھنا بھی ہے اور یاد بھی کرنا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ